اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنا ذکر رکھا ہے وہاں وہاں اپنے پیارے حبیب کا بھی ذکر رکھا ہے جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں پیارے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے آپ کوئی ایسی جگہ پوری کائنات میں بتا ہی نہیں سکتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو اور پیارے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو اب اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ وہاں بھی بتا سکتا سننی تو نہیں بتا سکتا ہے نا بھائی سبحان اللہ کیونکہ ہمیں کو تو آج تک ملا ہی نہیں ایسی کوئی جگہ جنت کے دروازے پر اگر اللہ کا نام لکھا ہے تو ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے عرش پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے تو ساتھ میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے ہاں دنیا کی کائنات کی ہر مسجد میں لا الہ الا اللہ ہے تو ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی ہے جو قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین ہے اسی قرآن پاک میں وما ارسلنا کا الا رحمتللالامین بھی ہے جس قرآن پاک میں اللہ نے اپنی تعریف و توصیف اپنی حمد بیان کی ہے اسی قرآن میں اللہ نے پیارے مصطفیٰ کی حمد و نات پیارے مصطفیٰ کی نات و سنا بیان فرمائی ہے پیارے بزرگو اور دوستو غور کریں کوئی ایسی جگہ پوری کائنات میں آپ لا کر دیں جب معزن یہاں کا نہیں گجرات کا یا حدرہ آپ کے مہارسرہ کا معزن نہیں امریکہ کا معزن بھی سعودی عرب کا معزن بھی جب تو آپ ذرا خور کریں اے سعودی عرب کا معزن بھی اشہدوا لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ میں اشہدوا لا محمد الرسول اللہ کیا خانون بنایا دیکھے اللہ حول فاتحہ دینے کو لڑ رہے ہیں سلام پڑھنے کو لڑ رہے ہیں نبی کی ملاد کرنے کو لڑ رہے ہیں اللہ کیا سسٹم کیا نظام بنایا بولے بندے اگر ازان میں خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا کے محبوب کو بھی یاد کرنا پڑے گا اخامت میں خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا کے محبوب کو بھی یاد کرنا پڑے گا قرآن پڑھتے وقت خدا کی سعریف و توصیف کرتا ہے تو ساتھ میں نات مصطفیٰ بھی تجھے ادا کرنا پڑے گا جاتھ میں تجھے میرے مصطفیٰ کی توصیف بھی بیان کرنی پڑے گی اب حد تو دیکھو نماز خدا کی عبادت ہے اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا مگر رب نے و ایسی نماز میں بھی جہاں سبحانک اللہم و بحمد کا و تبارہ قسم کا و تعالی جد کا و لا الہ خیرک جیسے پاک کلمات اپنی تعریف میں رکھے ہیں تو اسی نماز میں اللہ نے السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ اللہ جس نماز میں الحمدللہ رب العالمین ہے اسی نماز میں اللہم صلی علی سیدنا محمد خوروان جائے اس نماز میں رب نے پیارے مصطفیٰ کا بھی ذکر رکھا ہے کائنات کی کوئی ایسی شیح ہے ہی نہیں جہاں اللہ کا ذکر ہے اور نبی کا ذکر میں ایک یونیورسٹی میں بیان کر رہا تھا تو ایک لڑکا اٹھ کے کھڑے گا مولانا صاحب ایک جگہ ہے اللہم میرے کو نہیں ملی پیدا ہوئے جب سے دین میں زندگی گزار رہے ہیں بڑے بڑے علماء بزرگوں عدیبوں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو میرے کو ایک جگہ ایسی نہیں ملی جہاں اللہ کا ذکر ہے اور نبی کا ذکر نہیں ہے ایسی ایک جگہ نہیں ملی اس کو یونیورسٹی کے یہ چھٹاک کو کان سے ملی نہیں آج کل اتتے چھے بھئی چوہے صحیح طریقے سے دم نے معلوم اسلام کی نبی کی ذات پہ حملہ کرنے جارہے پٹھے کھینچ کے ماں پہ تو طہارت کا مسئلہ نہیں بول سکتا پٹھا نہیں وضو کے فرائض بولا تو واجبات نہیں بول سکتا واجبات بولا تو وضو کی سنتیں نہیں بول سکتا نماز میں کھڑا تو دعا خنوت نہیں پڑ سکتا علم خیب مصطفیٰ پہ گفتگو کرنے جارہا ہے کیا اللہ کی لعنت ہے جگہ بدبختوں پر صحیح طریقے سے اپنے دادا کے باپ کا نام نہیں بول سکتا وائٹ ٹو بی نوٹڈٹ اور اس ہستی پر گفتگو کرنے جارہا ہے جس کے صدقے سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے آئے 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 کیا نالائے خوم پیدا ہو گئی ہے کیسے بدبختیں پیدا ہو گئے ہیں پیدا اچھے گھروں میں چھوے بیٹ بیٹ پہ سٹک جارہے ہیں سبحان اللہ بولا پیارے بزرگار دوستو اب ذرا خوار کرو سنو بھولا مولانا صاحب ایک جگہ ہیسی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہے حضور کا ذکر نہیں ہے بھولا ہوا کون سیرے بڑے بھائی میں کھانا کھانے کی دعا پڑتا ہوں اللہم بارک لنا فیما رزختنا ورزخنا خیر منہو بسم اللہ وعلا برکت اللہ اللہ کا ذکر ہے حضور کا نہیں ہے اللہ اچھا اللہ ہے اللہ اچھا اللہ ہے حضور کا ذکر تین چار دعائیں پڑھ دیا میں بھی پریشان باپرے باپ کیا پوائنٹ لائے آپ اٹھا مگر جب بدخیدوں کی یلغار ہوتی ہے تو مدینے سے مدد بھی ہوتی ہے میرے عشق نے مجھے جواب دیا نقشمندی صاحب کیا یہ حدیث بھل گئے ہو کہ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے کوئی دعا اس وقت تک خابل خبول نہیں ہوتی جب تک دعا سے پہلے مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر درود پاک نہیں کر لیا جاتا ہے اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلی محمد آپ کو نبی اور آل نبی پر درود پڑھنا پڑے گا اس کے بعد کھانا کھانے کی دعا پڑھ یا اس کے بعد جنازے کی دعا پڑھا وہ تیری مرضی ہے سبحان اللہ اپنے سے بات کرے تو صرف جنازہ ہیچ یاد آتا اتہ تو پکا یاد رکھو آپ پیارے بزرگار دوستو اللہ اللہ ہو کر دیکھو کیا شان رکھا میرے مصطفیٰ کی میں خل کے بارے میں ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ذرا پہلے ذہن تیار کر رہا ہوں تاکہ سردی چلے جائے گرمی آ جائے نہیں خل پہ گفتگو کرتا ہوں جب دیکھیں پہلے ایک بات سن لیں اللہ کی بھی کیا شان ہے دیکھو اللہ رب العزت کیا کر رہا نماز جنازہ رکھا پیدا ہوئے تو ازان اور اخامت رائٹ بھائی پیدا ہوئے تو ازان اور اخامت یہ آواز کم کر دیا یہ مائک والے کو بھی کچھ تینشن دکھ رہا درہا تھوڑا بڑھا دے بیٹا پیارے بازوالہ بھی نہیں گئے تھوڑا بڑھا دے بیٹا سبحان اللہ یہ پیچھے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے صاحب کو سبحان اللہ پیارے بزرگ اور دوستو ذرا خور کریں اللہ نے کیا خانون بنایا ہے سبحان اللہ اللہ کی رحمت کے قربان جائیں اللہ نے نماز جنازہ رکھا پیدا ہوئے تو ازان اور اخامت اور اختتام ہوا تو اب ازان اخامت نہیں کیوں پہلے ہو گئی نہ ہو پھر اب کیا نماز اب کیا رکھا اللہ نماز اب مرنے کے بعد نماز اب نماز پڑھی جا رہی ہے ذرا خور کر کے دیکھو نماز جنازہ حالانکہ تمام نمازیں چاہے عید کی نماز ہو چاہے جمعہ کی نماز ہو چاہے آپ کی نمازیں کصوف ہو یا نمازیں خصوف ہو سورج گہن کی نماز ہو چاند گہن کی نماز ہو یا پنجگانہ نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو ہر نماز میں جو اہم ترین رکن ہے جو سب سے عالی وہ افضل درجہ کا رکن ہے اس رکن کا نام سجدہ ہے نماز کا سب سے بڑا رکن فضیلت اور عظمت کا حامل وہ سجدہ ہے اب ذرا خور کرو اللہ نے نماز جنازہ پڑھنے پورے بندوں کو حکم دیا مصطفیٰ جانے رحمت کے ذریعے سے شریعت بنایا آقا کا عمل آپ اس بات پر خائم و دائم کرمایا کہ اے پیارے مصطفیٰ اب آپ ذرا اپنی امت کو نماز سے جنازہ بتا دو مگر آؤ پیارے بزرور دوستو جو ہر نماز میں سجدہ جو خدا کا سب سے بہترین عم خدا کے لئے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے بندے کا سب سے بہترین عمل ہے اللہ جس عمل کو پسند کرتا ہے جس سے بندے کو خور بتا کرتا ہے وہ سجدہ نماز جنازہ میں رب نے نہیں رکھا رکو نماز جنازہ میں نہیں ہے خومہ نماز جنازہ میں نہیں ہے خائدہ نماز جنازہ میں نہیں ہے مگر خائدہ نہیں ہے مگر غور کرو مسلمانوں کیا میرے مصطفیٰ کی شان ہے رب نے نماز جنازہ میں جہاں سجدہ رکو خوما خائدہ نہیں رکھا وہاں پر خوران کی تلاوت بھی نہیں رکھا پوری نماز جنازہ میں ہم ہنفیوں کے پاس خوران کی تلاوت ہنفیوں کے پاس خوران کی تلاوت نہیں ہے جہاں خوران بھی نہیں ہے تسبیح بھی نہیں ہے سبحانہ ربی العالی نہیں ہے سبحانہ ربی العظیم نہیں ہے جہاں اتحیات شریف نہیں ہے جہاں دعا معصورہ نہیں ہے جہاں سجدہ نہیں ہے جہاں رکو نہیں ہے اپنی عبادات کے اتنے مخصوص چیزوں کو رب نے نکال دیا مگر غور کرو شان مصطفیٰ اللہ نے اس نماز جنازہ میں سے اپنے مصطفیٰ کا ذکر نہیں نکالا اپنے حبیب کا ذکر نہیں نکالا رب نے کہا بندے پہلی تکبیر کر اپنے رب کی سنا بیان کر دوسری تکبیر کر میرے مصطفیٰ کی تعریف بیان کر میرے نبی پر درود پار اب تیسری تکبیر کر میت کے لیے دعا کر چوتھی تکبیر کر اپنے لیے سلامتی کی دعا کر پیارے بزرگو اور دوستو خدا خدا ہو کر اپنی عبادات میں سے مخصوص ارکان کو نکال دے مگر ذکر مصطفیٰ کو نہ نکالے اللہ اللہ ہو کر اپنے نبی کو اتنی عزت دے رہا ہے ہم مولوی ہو کے کتنی دینا چاہیے اللہ اللہ ہو کر اپنی عبادت میں ان کا ذکر نہیں نکلنے دیتا اور ہم لوگ اپنی مسجدوں میں سے اپنے مدرسوں میں سے اپنی خانخواہوں میں سے اپنے گھروں میں سے نبی اور آل نبی کا ذکر کئی سے نکلنے دیں گے دیں گے ذرا زور سے بولیں ارے ذکر مصطفیٰ ہی ہماری مغفیرت کا سامان ہے ذکر مصطفیٰ ہماری مغفیرت کا سامان ہے